نحمد و نسلی علی رسوله الكریم موسیقی اللہم بارک لا محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید کتاب کتاب الوزو شرع باب نمبر 44 باب پشاب کو دھونا حدیث نمبر 165 حضرت انس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفعہ حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لاتا جس سے آپ استنجا کیا کرتے تھے اس سے ملتی جلتی آحادیث اور وہ موضوع جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے ایک دفعہ پھر دہرہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفعہ حاجت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پاکی تحارت کے لیے استنجا فرماتے اور اکثر موقعوں پر استنجا ہی کرنے کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے استنجا کا روٹ ورڈ نون جیم واؤ نجات ہمارا اردو کا لفت اسی سے ہے استنجا کا مطلب نجات پانے کی کوشش کرنا کسی چیز سے بچنا کسی سے نجات پانا استنجا کیا ہے گندگی سے نجات سے پلیدگی سے نجات پانے کی کوشش کرنا اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ آپ رفعہ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد استنجا پانی سے فرماتے گویا یسور پھر دہرہ لیجئے پاک پانی سے استنجا کرنا تحارت کے لیے پسندیدہ بھی ہے ضروری بھی ہے کافی بھی ہے اور بہتر بھی ہے لیکن اگر پاک پانی میسر نہ ہو پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو تو استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں باب نمبر فورٹی فائیف باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں دیہاتی کو کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ وہ مسجد میں پشاب سے فارغ ہو گیا حدیث نمبر 166 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو کر مسجد میں پشاب کرنے لگا لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے پشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو کیونکہ تم لوگ آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں سختی کے لیے نہیں بھیچا گیا واقعہ ہے مسجد نبوی کے حوالے سے مدینہ کا دور ہے مسجد نبوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ ایک بدو وہاں پر پہنچتا ہے اور یہ بدو کون ہے بدو بنیادی طور پر عربوں کے گاؤں اور دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا وہ جو ویلیجرز یا گاؤں میں رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں ان کو بدو کہا جاتا ہے اور آپ آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور ایڈوکیشن اور یہ سارے فن اور ہنر شہری آبادی میں مقابلے میں اس کے مقابلے میں گاؤں وغیرہ کی آبادی کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ آسانی اور سہولت سے مویسر ہیں تو جو دیہاتی لوگ ہیں اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی دیہاتی مقابلتاً ذرا کم علم اور ذرا انیڈوکیٹڈ ہوتے ہیں تو بدو عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو دیہاتی گمار لا علم اور انپڑ ہے یہ انپڑ لا علم اور جاہل بدو جب مسجد میں آیا تو وہ کیا کر رہے ہیں ایک تو وہ پشاپ کھڑا ہو کے کر رہے ہیں اور دوسرے کر کر رہا ہے مسجد میں کر رہا ہے اب اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر تین پارٹیز بن گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور وہ بدو بدو کا عمل کیا عمل ہے انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے عمل کا طریقہ بھی غلط اور عمر کی جگہ اور عمر کا مقام بھی غلط ہے انتہائی ناپسندیدہ فیل کا ارتکاب کر رہا ہے یہ شخص مسجد کی ناپاکی مسجد کی اندر پلیدگی اور گندگی اور نجاست پھیلانے کا عمل رکھ کے سوچیں سرہ جہالت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے اور جہالت جہالت انسان سے کیا کیا کچھ کروا دیتی ہے اسی لئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے صرف علم کے اضافے کی دعا ربی زیدنی علماء صرف یہ نہیں سکھائی جہالت سے بچنے کی پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھائی کونسی یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الفاظ اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین تو جہاں پر علم کے اضافے کی دعا مانگنی ہے وہیں پر ساتھ ساتھ جہالت سے بچنے کی دعا بھی ساتھ ہی مانگنی ضروری ہے دونوں لازم اور ملزوم ہے اور یاد رکھئے کہ جہالت سے کوئی شخص صرف دعاوں کی بنیاد پر نہیں بچا کرتا جہالت سے بچنے کی دعا بھی کرنی ہے خواہش آرزو بھی کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس جہالت کو علم حاصل کر کے علم اور تعلیم میں بدلی بھی کرنا ہے صرف زبانی دعاوں سے یہ معاملہ نہیں ہوگا جہالت کو دور کرنے کی فکر علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے ضروری ہیں اور ضروری کی اس لیے کہ واقعاً جہالت انسان سے ایسے ایسے کام کرواتی ہے کہ وہ اسفل اسافلین بن جاتا ہے انتہائی قبیرہ گناہ اور قبیح عمل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اللہ تو جہالت کو تو دور فرمانا لیکن اللہ ہم اس علم سے بھی پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں نفع نہ دے اللہ وہ علم اطاف فرما جو ہمیں نفع دے ہماری جہالتوں کو لاعلمیوں کو دور فرما کر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اب دوسرا دوسریا گروہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کا ہے جب اس بددو نے وہ جاہلانا طریقہ جو ہے وہ اپنایا تو صحابہ اکرام کیا کرنے لگے وہ فوراں اٹھے وہ لپکے اور اس بددو کو پکڑنے لگے اور ان کے پکڑنے کا مقصد کیا تھا کیا کوئی مار پیٹ کرنا کوئی لڑائی ڈھکڑا کرنا کیا کہیں کوئی ویتنا فساد کا انصر ہے ایسا معاملہ نہیں ہے وہ تو سارے کے سارے امن پسند تھے ان کا اٹھنا اس جاہل بددو کو ایک ناپسندیدہ عمل سے روکنے کا رویہ ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا رویہ ہے جب ایک برائی کو ایک غلط کام کو ایک ناپسندیدہ عمل کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ متحرک ہے اس کو روکنے کے لیے اٹھتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی تعمیر ان دونوں باپ بیٹے کے گھر سے ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ أَحِدْنَا عِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن تُحْرَ بَيْتِ لِلْتُوَعِ فِيْنَ وَالْعَاقِفِيْنَ وَالْرُقْعِ السَّجُود آبادکاروں کے لئے صاف رکھنا تو گویا یہ حکمِ خداوندی تا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور نبیوں کی لڑی کو اور پھر اسی حکمِ خداوندی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مشاہدہ بھی صحابہ اکرام کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مسجد نبی کے دیوار کے اوپر لگی بھی وہ بلغم اور تھوک جو ہے اس کو خرشتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لہٰذا صحابہ اکرام نے جب قرآن کا حکم وہ جانتے ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رویہ کو جانتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود جب کسی شخص کو مسجد میں گندگی پھیلاتے ہوئے یا کوئی ناپاکی کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ویسے بھی سنت کے علاوہ کوئی رویہ اپناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ لپکتے ہیں اس کو دوڑ کے روکنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی نہیں ان المنکر کرنے کی ایسی ہی توفیق اطاف فرمائے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددو کی طرف لپکتے ہوئے اور اس کو سخص کہتے ہوئے جانے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور آپ نے منع فرمانے میں کیا فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو ایسا عمل کرنے والے کے لیے آپ نے فرمایا تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس شخص کی طرف لپکتے اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امکان این ممکن ہے کہ یہ امکان نظر آیا ہو کہ صحابہ اکرام شاید سختی کریں گے سختی کریں گا شاید کسی نے کچھ قفقی کا اور نرازگی کا اور جھڑتنے کا طریقہ شاید اختیار بھی کیا بہر کیف جو بھی معاملہ تھا کرو تم آسانیوں کے لیے بھیجے گئے ہو وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک نمونہ جاہلوں کی تربیت کے لیے سنت کا نمونہ نظر آ رہا ہے جاہلوں کی تربیت کے لیے نرمی کا طریقہ اپنانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں واضح ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی تُعصرُ وَلَا تُنَفِّرُ کہ دیکھو تم آسانیہ کیا کرو تم مشکلات نہ کیا کرو حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ جو یہودی ایک والد جب یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے بیٹوں کو مارتا تھا پیٹتا تو اس نے آکے خود آکے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تھا میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے دو جوان بیٹے اب وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو میں ان کو مارتا بھی ہوں پیٹتا بھی ہوں لیکن وہ میری بات نہیں مانتے تو میں کیا کروں تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ نرمی کرو نرمی کرو سختی نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ اور یہی یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سختیاں کرنے والے نہیں ہو تم نرمیاں کرنے والے ہو گویا جاہلوں انپڑوں دین کا علم نہ جاننے والوں کی تربیت کا طریقہ سختی کا تشدد کا کرختگی کا اور ہارشنس کا طریقہ نہیں ہے نرمی کا سخولت کا محبت کا آسانیاں دینے کا طریقہ ہے درگزر کرنے کا اگنور کرنے کا ماف کرنے کا اور ان کے رویے کو کچھ دیر کے لیے پسپشٹ پھینک دینے کا رویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر اور ماف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ جو کہتے ہیں نا خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا یہی تو ہیں ایک شخص مسجد نبوی میں اتنی گندگی اور اتنی نجاست پہلانے کا کام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی درگزر بڑے تحمل بڑے ہل معاملہ فہمی اور صبر اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا صبر ہے کتنا تحمل ہے کتنی بردباری ہے اور کتنی معاملہ فہمی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تربیت کے لئے مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بار بار میں یہی بات چیز ہائلائٹ ہمیں حدیث سے ہوتی ہے کہ جاہلوں اور انپڑوں کی تربیت کے لئے تحمل ضروری ہے تحمل صبر حلم بردباری درگزر کر دینا اور معاف کر دینا یہ تربیت کے بڑے خوبصورت اور ذریعصور ہے اللہ ہمیں یہ سارے ہی اپنی دعوت میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اصل بات یہ کہ جو شخص دین کا علم رکھتا ہے اس کو دین کا علم نہ رکھنے والے کو اس کے ساتھ رویہ کیا ہے وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ آخر تم بھی تو اسی حال میں تھے آخر تم بھی تو اسی حال میں تھے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کا علم اور فہم اطاف فرماتے ہیں اللہ کسی کے ساتھ خیر کا کسی کے ساتھ بھلائی کا کسی کی خیر خواہی کا ارادہ فرماتے اور اس کو دین کا علم اور فہم عطا فرماتے اور جب تک اس کے پاس علم نہیں تا وہ بھی تو اسی حالت میں تھا جب اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرما کہ اس کو دین کا علم دے دیا تو دین کا علم آ جانے کے بعد اس کے دل میں تقبر اور گھومانڈ آ جائے اور وہ جو جاہل اور لاعلم ہے اس کے ساتھ وہ حقارت یا اس کے ساتھ سختی اور اس کے ساتھ کسی درشتگی کے ساتھ پیش آنے لگے یہ دین کی تعلیم کا طریقہ اور دعوت کا طریقہ نہیں ہے یاد رکھئے گا کہیں ایسا نہ ہو جائے نا کہ ایک جاہل کو سختی کرنے کی وجہ سے ایک عالم ایک صاحب علم اگر جاہل پر یا انپڑ پر اگر سختی کرے تو کہیں وہ جاہل اپنی جہالت میں اس علم اور عالم سے دور ہو کر بدک نہ جائے ایک صاحب علم کی سختی ایک جہالت ایک جہالت والے شخص کو ایک جاہل کو اس کی جہالت کی وجہ سے اس علم اور اس صاحب علم سے دور کر کے علم سے محرومی کا ذریعہ نہ بن جائیں تو لہٰذا بڑی حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جو ہے اس کو ہینڈل کیا اور پھر آپ نے حکم کیا دیا کہ پانی بہا دو ہر چیز کا کوئی حل ہے ہر چیز کا کوئی سلوشن ہوتا ہے دن میں سختی نہیں جو سلوشنز موجود ہیں وہ سلوشنز کر لینے اور سختیوں سے پرہیز کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جو یہ یہاں پہ گندگی پھیلائی ہے تم پانی بہا دو گویا اگر ہم جس وجہ سے اس حدیث کو یہاں پہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ پانی اگر گندگی پشاپ کی گندگی اگر زمین کے اوپر ہو تو اس زمین پر پانی بہا دینا پاک صاف پانی بہا دینا پشاپ کی گندگی نجاست اور پلیتگی کو دور کر دیتی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ پانی کا بہانہ بھی ضروری ہے اگر سورج کی شواؤں کے ساتھ اور سورج سے خوشک ہو جانے سے بھی یہ فرش یا یہ زمین صاف ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہانے کا حکم نہ دیتے گویا جس زمین کے اوپر پشاپ کی گندگی یا نجاست ہو اس کو سورج میں خوشک ہونے سے اس کی پاکی دور نہیں ہوگی اس کے اوپر پانی کھلنا روان پانی بہانہ ضروری ہے اس کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور پھر تیسری بات یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ پانی کا بہا دینا کافی ہے پانی کا بہا دینا کافی ہے کچھ کے نزدیک یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی بولو براز کی گندگی ہو تو اس کے اوپر مٹی وغیرہ پھینکنا ضروری ہے پانی بہانہ کافی ہے حدیث کی تاقید موجود ہے اور اگر مٹی پھینکی گئی تو پانی تو کیونکہ نینی کے حدیث کی تاقید ہے وہ بہانہ ہی بہانہ ہے اور اگر پانی کے ساتھ مٹی بھی ڈال دی گئی تو کیا ہوگا وہاں سے کیچڑ بن جائے گا اور گندگی پہلے سے زیادہ اور وہ مٹی شاید اس گندگی کو اور ہولڈ بھی کرے گی تو کھلنا پانی بہا دینا وہ نجاست اور پلیدگی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے پھر خنفیوں کے نزدیک ان میں سے کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر زمین بہت سخت ہے تو اس کو کھودنا ضروری ہے اس کو کھودنا ضروری ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ اس کو کھودنا سخت زمین کو پانی بہاتے وقت کھودنا ان کی رائے ہے اس لیے ضروری ہے کہ زمین نرم ہوگی تو اس کے اندر پانی جسم ہوگا یعنی رخوہ جو ہے وہ زمین نرم کرنے کو کھودنے کے لیے زمین کو نرم کرنا اس کی ضرورت موجود نہیں ہے زمین سخت ہے یا جیسی بھی ہے اس پر پانی بہاتے دینا پشاب یا بول کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور ضروری بھی ہے اس کو کھودنا اس کو نرم کرنا اس کے اوپر مٹی پھینکنا یا یہ سمجھنا کہ سورج کی شعاؤں کے ساتھ یہ خوشک ہو کر پاک ہوگی ان میں سے کوئی چیز نہ ضروری ہے اور نہ یہ پاکی کا طریقہ ہوگی صرف پانی کا ڈول اگر بہا دیا جائے تو یہ پاکی اور تہارت کا ذریعہ بن جائے گا اور خوشک ہونے سے پہلے بھی وہ جگہ ساف ہو جائے گی باب نمبر فورٹی سکس بچوں کا پشاب حدیث نمبر وان سکسٹی سیون حضرت امی قیس بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گود نے بٹھا لیا تو آپ نے اس کے کپڑے پر پشاب کر دیا آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں ہمیشہ ہی جب ہم دیس کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں تو ایک نہیں بہت سے پیغام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نمونے جو ہیں اس واقعے سے نظر آتے ہیں اور اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث یہاں پہ حضرت امی قیس کی روایت سے حدیث ہے اور وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک لڑکا لائے گیا اور اس نے بھی آپ کے کپڑوں پر بول کر دیا تو آپ نے صرف پانی منگوایا اور آپ نے بس اس کے بعد کپڑوں کے اوپر وہ پانی جو ہے وہ چھڑک دیا گویا یہ معاملہ اور یہ ہیپننگ ایک موقع پر نہیں ایک سے زیادہ موقعوں پر رونما ہوئی اور ایک سے زیادہ ہیپننگ میں آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا آپ کا یہی رویہ تھا اور اس کے بعد آپ نے یہی عمل دہرائیا آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو پتہ چل رہی ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ جو آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت یعنی محبت کا اظہار اور محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ذرا رکھے دیکھیں ہمارے دین کے حکمات میں کتنا اعتدال ہے اور حدیث کی تعلیمات میں بھی کتنا بیلنسٹ ہے دیکھیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کرنا ضروری ہے بڑوں کی بڑوں کے ساتھ صرف شفقت اور چھوٹوں کی عزت نہیں کتنا اعتدال ہے کتنا بیلنسٹ ہے اور یہ ہے وہ طریقہ جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ کس کو کس زرجے پر اور کس زاویے پر اور کیسے ہینڈلنگ ہم نے کس ریلیشنشپ میں کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں یہ یا امت کو یہ تاقید فرمائی ہے تو آپ بزاتے خود اس کا نمونہ اپنے عمل سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے جو تعلیمات دی ہیں آپ نے حدیث میں جو تعلیمات دی ہیں سنت میں ان کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اور یہ وہی بات ہے جو میں بس اوقات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ قرآن کی تشریح حدیث ہے اور حدیث کا نمونہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے جو تاقید فرمائی وہ عمل کر کے دکھایا آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر نہیں ایک سے زیادہ موقع پر اس کے علاوہ بھی جب ہم نے تحنیق کی بات کی تھی اور اور بہت ہم پہلے بھی سے تذکرہ کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت کے کتنے زیادہ واقعات ہیں کوئی بیمار بچہ لائے جا رہا ہے تو آپ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کوئی بچہ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ شفقت سے ان کی تربیت فرما رہے ہیں کوئی بچہ تحنیق کے لیے کتنے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دیے جاتے تھے پھر یہاں پر ویسے ہی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے لیا تو کتنے زیادہ ایک شفقت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ہمیں حضرت انس کے حوالے سے پتا چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسم کا نیا پھل لاتے تھے تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے بچے ذرا اتنا ضبط نہیں کر سکتے ہیں اور ان کی ڈیزائر زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے سارے سنت کی اور عدیث کی تعلیمات نا ہر انسان کی فطری معاملات کے مطابق ہیں جب بھی موسم کا نیا پھل آتا تھا آپ بچوں کو پہلے دیتے تھے اور کھانے میں بھی بچوں سے پہلے آغاز کروایا جاتا تھا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ بچوں کو کتنی محبت سے اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں شفقت کا اظہار ہو رہا ہے کبھی تحنیق کے لیے کبھی بیماری کے لیے کبھی ویسے ہی مائل آرہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں کتنی شفقت کا مظاہرہ ہے اور کتنی شفقت کے نمونے ہیں رحمت اللی لالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقلعلا خلق عظیم ہے رسول رحمت صلی اللہ اللہ ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو سوارنے والا خوش نصیب بنا دے پھر آپ دیکھیں کہ یہ شاید آپ نے نوٹس کی ہوگا کہ بچے اپنے تو ساروں کو ہی پیارے ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا اپنے بچے اپنے پوتے پوتی ہیں اپنے نواسے نواسیوں اور اپنے بچے تو سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں ان کو تو بندہ گود میں بھی لے لیتا ہے ان کو تو چوم بھی لیتا ہے لیکن بس وقت بہت سے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بچے تو پیارے ہوتے ہیں دوسروں کے بچے پیارے نہیں لگتے فطریسی بھی ایک بات ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں اپنوں کے ساتھ تو جو محبت کا اظہار ہے وہ آپ کتنے نمونیں دیکھی چکے ہیں لیکن یہاں پر دوسروں کے بچوں کو بھی گود میں بٹھانے کا طریقہ تو سب بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار اب جب آپ نے گود میں بٹھایا تو بچے نے کیا کیا بچے نے پشاپ کر دیا آپ دیکھیں کہ آج آج کیا ہری دور میں اگر کسی کی گود میں کسی کے کپڑوں پر اور کسی نمازی کے کپڑوں کے اوپر نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کے اوپر اگر کوئی یہ کر دے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے شور شرابہ ہنگامہ ایک واہ ویلہ ایک گل گپاڑا شروع ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے یہاں تک کہ بس وقت باپ جو ہیں وہ ماں کو ڈانڈنے لگ پڑتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک شور شرابہ تو ضروری شروع ہو جاتا ہے اور ایک دم سے ایک لڑائی جھگڑا سے شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کتنی معاملہ فہمی ہے کتنا ایک تحمل ہے اور کتنی یہ ٹولرنس کا رویہ آپ دیکھیں کہ بچے نے دانستہ تو نہیں کیا نا وہ تو ایک فطری معاملہ تھا اور بچے سے غیر ارادی طور پر نہ جانتے بوچھتے ہو گیا تو پھر نظر آ رہے کہ جب کوئی شخص اپنے فطری تقاضے کے مطابق غیر ارادی طور پر ایک عمل کر دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویہ میں تحمل ہے ٹالرنس ہے سبر ہے معاملہ فہمی ہے در گزر کر کے اگنور کر دینے کا طریقہ ہے ہائلائٹ کر کے اس کو اچھال کے بغیر وجہ کے لڑائی جھگڑے کرنے اور بغیر وجہ کے ایشو کریٹ کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت نہیں ہے آپ نے اس چیز کو اگنور کر دیا اور آپ صلی اللہ چیز جو خرابی ہو گئی فطری طور پر ہو گئی لاعلمی اور جہالت میں ہو گئی یا غیر ارادی طور پر ہو گئی اس کے اوپر شور شرابہ کیا جائے جو حل ہے اس کی طرف کونسنٹریٹ کیا جائے اللہ ہمیں بھی اپنے رویہ اتنے مصبت اور اتنے پوزیٹیو اور صحیح ٹارگٹیڈ بنانے کی توفیق کتاب فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھیں آجزی اور انکساری بھی کتنی ہے آجزی بھی ہے نا کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں مدینہ کا سربراہ اور میرے ساتھ یہ ہو گیا آجزی بھی ہے انکساری بھی اور حلم اور بردباری اور تحمل اور صبر تو ویسے یہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا اور اس لباس کو حالانکہ آپ کتنا پاکی اور طہارت کا احتمام کرنے والے ہیں کتنا ہر وقت باوضو رہنے والے ہیں نفل نمازیں اور ذکر کرنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو گود لینے کے بعد جب اس نے وہ بال کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو دھویا نہیں لباس کے اس حصے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے ہیں اس لباس کو دھویا نہیں ہے آپ نے صرف پانی مانگا کر اس پر چھڑک دیا اور چھینٹے مار دیے حدیث ہی میں بتایا گیا کہ یہ بچہ ایک لڑکا تھا اور یہ ابھی روٹی یعنی اناج وغیرہ نہیں کھاتا تھا تو اس سے تصور یہ نکلتا ہے اور دین کا تصور اور احکامات کی لچک یہ نکلتی ہے کہ اگر ایک لڑکا جو ابھی اناج یا روٹی وغیرہ نہیں کھاتا اور اس کی خوراک بنیادی طور پر پانی اور دودھ ہیت پر مشتمل ہے یہ اس کی بنیادی غزہ جو ہے اور اس کی بنیادی خوراک ابھی دودھ ماں کا ہے یا کہ وہی بھی دودھ ہے دودھ اور پانی پر اگر اس کی خوراک مشتمل ہے اللہ یہ کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شہد وغیرہ چٹا دیا جائے یا حلق میں وہ خجور تحنیق کے حوالے سے ڈال دی جائے ایسی ایک بہت ہی چھوٹے موٹے موقع پر شہد وغیرہ کی شمولیت کے علاوہ باقی اس کی خوراک میں دودھ اور پانی کے علاوہ اور کوئی چیز خوراک میں نہیں ہے اور یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے تو ایسے معاملے میں دھونے کی بجائے پانی کے چھینٹے مارے جا سکتے ہیں اس حوالے سے آئیمہ اکرام آئیمہ عربہ کی اراغ اگر ہم دیکھیں تو آئیمہ اکرام کے حوالے سے تین مذاہب تین سکولز آف تھوٹ یا تین رائے موجود ہیں امام شافعی امام شافعی ایتان علی حسن زہری احمد اسحاق ابن وحب ان سب کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ لڑکے کے اس لڑکا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا اس کے لیے پانی کافی ہے لیکن لڑکی پر نہیں اس کا دھونا ضروری ہے امام شافعی کے نزدیک لڑکے کے پشاب پر پانی کے چھینٹے کافی ہیں لیکن لڑکی کے حوالے سے اس کو دھونا ضروری ہے مالکی امام مالک کے حوالے سے اوزائی اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور کی ارار یہ ہے کہ دونوں پر اگر وہ کچھ خوراک پانی اور دودھ کے علاوہ نہیں لیتے تو امام مالک کی رائے میں دونوں کے لیے چھینٹے کافی ہیں اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں کے لیے پانی کے چھینٹے کافی نہیں ہیں دونوں کے لیے عسلہ دھونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ کی رائے میں لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے دھونا ضروری ہے اور امام ابو حنیفہ یہاں پہ جو لم یغسل ہو کہ نہیں اس نے دھویا اس کو اس کو امام ابو حنیفہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لم یغسل ہو کا مطلب یہ ہے کہ دھونے میں بہت زیادہ احتمام نہیں کیا پر دھویا ضرور تو گویا یہ تین آرہ امام شافری امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی آرہ موجود ہیں جو گروہ اس بات کا قائل ہے کہ لڑکے کے پشاپ پر چھینٹے مارنا کافی ہے اور وہ قفایت کر جائے گا ان کے نزدیک یہ تصور نہیں ہے کہ اس بچے کا پشاپ پلید ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ گروہ والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا پشاپ پاک ہے اور وہ پلید ہی نہیں ہے بلکہ ان کا تصور یہ ہے کہ پلیدگی ہلکی ہے اس کی پلیدگی ناپاکی اور اس کی نجاست ہلکی ہے اور وہ چھینٹے کے مارنے سے دور ہو جاتی ہے اس کی علاوہ بھی مصنط احمد میں نسائی میں اور بھی احادیث موجود ہیں جو لڑکے اور لڑکی کے پشاپ کے درمیان فرق کرتی ہیں تو گویا اگر حکم دیکھ لیا جائے تو پھر فائنل حکم اگر ہم تصور کریں تو یہ ہوگا کہ ایک لڑکا جو ابھی صرف دودھ یا پانی کی خوراک لیتا ہے گندم اناج یا دودھ کے علاوہ خوراک نہیں کھاتا اس کے پشاپ پر تو صرف چھینٹے مارے جا سکتے ہیں لیکن لڑکی کے پشاپ کو دھونا لازم ہے اور قطادہ واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکم کی لچک اور اس کی سہولت صرف اس وقت تک ہوگی جب تک وہ بچہ اناج نہیں کھاتا باب نمبر فورٹی سیون کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پشاپ کرنا حدیث نمبر وان سکسٹی سیون حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے دھیر پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے کھڑے پشاپ کیا پھر پانی مانگا تو میں آپ کے پاس پانی لائیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اسی طرح انگر اگلی حدیث بھی پڑھ لیں باب نمبر فورٹی دیوار کی اوٹ میں اور اپنے ساتھی کے نزدیک ہی پشاپ کرنا حدیث نمبر وان سکسٹی نائن حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ پشاپ کرنے لگے تو میں آپ سے الگ ہو گیا اور جب آپ نے میری طرف اشارہ کیا تو میں حاضر ہو کر آپ کی ایڈیوں کے قریب کھڑا ہو گیا تاں کہ آپ پشاپ کی حاجت سے فارغ ہو گئے دونوں حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور ایک ایکٹیوٹی جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حضیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ حاجت کا معاملہ اختیار فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور گزر ہوا آپ کے پاس صبا توتا ایک کوڑے کا ڈھیر صبا توتا ایک گندگی کا ڈھیر وہ ڈھیر جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جائے یا کسی زمین پر ایک غلازت اور روڑی کا ڈھیر تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اس غلازت اور گندگی کی ڈھیر کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر رفعہ حاجت کا طریقہ اس موقع پر اپنایا گویا یہاں سے جواز نکلتا ہے کہ کھڑے ہو کر بول کرنا جائز ہے حالانکہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر موقعوں پر جو سنت کا طریقہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رفعہ حاجت کا طریقہ اختیار کرتے تھے گویا وہ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت کے عمل اور سنت سے ثابت ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں اس کی مختلف توجیحات اور مختلف کتابوں کے اندر مختلف شرعہ موجود ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے اوپر زخم تھا جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر کوئی زخم تھا جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے دوسرے کچھ حوالوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیماری تھی کچھ جوڑ کی تکلیف یا کسی شکل کی بیماری کا عذر تھا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور پھر کچھ حوالوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زمین کچھ ایسی تھی کہ وہ پشاب وہ جگہ ذرا اونچی تھی اور پشاب کا واپس آپ کی طرف آنے کا امکان تھا شاید اس احتیاط کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ کچھ معاملہ بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ عمل اس لیے اپنایا کہ امت کے وہ افراد جو بیمار ہوں کسی عذر کا شکار ہوں کسی تکلیف کا شکار ہوں ان کے لیے ایک نمونہ اور لچک فراہم کر دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کچھ موقعوں پر بہت ہی تھوڑے سے موقعوں پر یہ عمل اکثریت کی رائے ہے اس ہی لیے اپنایا کہ آپ کا یہ عمل وہ لوگ جو مجبوری کے تحت پاؤں کے بل بیٹھ نہیں سکتے رفائی حاجت کے لیے تو پشاب بغیرہ کرنے کے لیے یہ نمونہ موجود ہو تاکہ اس کو جائز تصور کیا جا سکے ورنہ پسندیدہ طریقہ بیٹھ کر ہی ہے یہ لچک دینے کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی بیماری یا عذر یہ طریقہ کر کے دکھا دیا گیا گویا حدیث اور سنت کی تعلیمات بہت جامعے ہیں اور باریکی سے ہر شخص کے لیے کسی نہ کسی قسم کا نمونہ جو ہے وہ فرہم کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رویہ کی نظر آرہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام صاف ستری سخت زمین کے اوپر یہ معاملہ نہیں کیا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جہاں بھی کوئی گندگی کا دھیر یا کوڑے کرکٹ کا دھیر وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ جگہ ذرا نرم ہوتی اگر سخت زمین کے اوپر یہ معاملہ کیا جائے تو اس سے چھینٹے بہت زیادہ اٹھنے کا امکان ہے یہ کوڑے کرکٹ کا دھیر چونکہ یہاں پہ زمین نرم ہے اور چھینٹے نہیں اٹھتے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر یہ طریقہ اختیار کیا اور ویسے بھی پاک صاف زمین میں مزید گندگی پھیلانے اور اس کو ناپاک کرنے اور پلیدگی پھیلانے سے بچنے کے لیے بھی اس ہی زمین کو منتخب کیا گیا کیونکہ یہ پہلے ہی گندی تھی اور دوسرے یہ نرم تھی دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو حضیفہ بھی ساتھ حضیفہ ساتھ موجود تھے اور حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ حاجت فرمانے لگے اس گندگی کے ڈھیر کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میں ہٹ گیا اس سے واضح طور پر کیا پتہ چلتے کہ کسی کی رفعہ حاجت میں ستر کے دکھ جانے کے امکان میں پردے کا اتمام کرنے کے لیے ایک سائیڈ پہ ہٹ جانا چیرے کا رخ پھیر لینا اور ستر پر نگاہ پڑھنے سے رکنے کا اتمام کرنا پسندیدہ اور سنت کی تاقید کے مطابق ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ذرا ہٹ کے پرے ہٹ کے کھڑے ہو گئے حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلایا گویا رفعہ حاجت کے دوران بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا بول کر نہیں آواز دے کر نہیں حالانکہ ضرورت بھی تھی ضرورت بھی تھی خواہش بھی تھی بولانا بھی تھا لیکن بول کر نہیں پکارا ہاتھ کے اشارے سے بلایا گویا رفعہ حاجت کے دوران یا بیت الخلا وغیرہ میں داخل ہونے کے بعد بغیر وجہ کے بولنا نہائیت نہ پسندیدہ ہے اور ضرورت کے تحت بھی اس سے شدید اشتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے وہ جو موبائلوں کے اوپر میسیجز اور باتیں اور بساوقات بیت الخلا وغیرہ میں متعلق کے لیے کوئی چیزیں لے جانا یہ یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس سے اشتناب اور اس سے پرہیز بہت زیادہ لازم ہے بخیرحال حضرت عزیفہ فرمیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے حاج سے اشارہ کیا تمہیں قریب ہو گیا آپ کی ایڑیوں کے قریب رہا اور آپ نے یہ بلایا کیوں تھا تاکہ ایک اوٹ اور ایک رکاوٹ ہو جائے پردے کے احتمام کے لیے حضرت عزیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور حضرت عزیفہ آپ کے بالکل قریب ہو گئے لیکن ان کا چہرہ دوسری طرح تھا کوئی واضح طور پر اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیاء والے تھے پردے کا احتمام کرتے تھے اور رفعہ حاجت کے دوران اپنے پردے کا احتمام اوڑ اور کسی قسم کی ابسٹرکشن کا احتمام کرنا انتہائی ضروری ہے باب نمبر فورٹی نائن باب خون کا دھونا حدیث نمبر وان سیونٹی حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی گویا خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے اور دین کے معاملات دریافت کرنے کے لیے خاصر ہوتی تھی گویا خواتین اپنی حیاء اپنے پردے اور حدود اللہ کے تجاوز سے بچتے ہوئے کسی مرد معلم سے دینی معاملات سیکھ پوچھ اور انٹریکٹ کر سکتی ہیں بشرتے کے حدود اللہ کے درجے اور احتمام کے اندر ہو معاملہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ بتائیے ہم میں سے اگر کسی عورت کو کپڑے میں حیز آ جائے تو وہ کیا کرے آپ نے فرمایا اسے کھرش ڈالے پھر پانی ڈال کر رگڑے اور صاف کر کے اس میں نماز پڑھ لے پہلی بات اور پہلا رویہ اور نمونہ جو نظر آ رہے کہ صحابہ اور صحابیات پاکی تحارت نجاست کو دور کرنے صاف سترے رہنے کے بڑے حریص نظر آتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو تو لہٰذا اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو تو قرآن کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور پھر یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کی ہرس اور آرزوں کی بنیاد پر صحابہ اور صحابیات بہت زیادہ پاکی اور تحارت کے حریص اور بہت زیادہ اس کے قدردان نظر آتے ہیں پاکی اور تحارت کے ماملات کو سیکھنا اور سکھانا پوچھنا اور بتانا ان کا طریقہ اور معمول نظر آتا ہے اور پھر اس معاملے میں صحابیات بھی احتمام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یاد رکھے گا شرع کے معاملات میں شرم نہیں ہے یہ معاملات کھول کر پوری سہولت اور آسانی کے ساتھ ان کو سیکھنا سکھانا شریعت کے حکامات کے حوالے سے جاننا انتہائی ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاتون نے جو یہ سوال کیا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں مالی تنگی بہت زیادہ تھی اور وہ بہت زیادہ تنگ دست تھے تو ہمیں حضرت عائشہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ بہت بہت ہی غریب تھی ان کے پاس کپڑے بہت تھوڑے تھے حیز یا ایام مہواری کے دوران وہ ایک ہی کپڑا تھا جس کو وہ استعمال کرتی تھی ان کے پاس چند کپڑے تھے انہی کو دھو کر وہ اگلی دفعہ پھر اپنے ایام مہواری میں استعمال کرتی تھی تو اس کے خوالے سے انہوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیز کے خون لگ جانے والے کپڑے کی پاکی اور تہارت کا طریقہ کیا سکھایا کہ اس گندگی اور اس نجاست کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے کھرچ دو اور پھر اس کو پانی سے رگڑ کے دھولو گویا اگر وہ کپڑا حائزہ خاتون خون کا وہ کپڑا جس کے اوپر خون کی نجاست لگ گئی ہے اگر وہ خوشک ہے تو اس کو پہلے کھرچ کر رگڑ کر وہ خون وغیرہ جو اس کے اوپر لگا ہے اس کو کھرچ کر اتار دیا جائے گا اور یہ خاص طور پر اس دور کے لیے زیادہ کہا جا رہا ہے جہاں پانی کی قلت بہت زیادہ تھی پانی کی بہت زیادہ سکیسٹی تھی تو پہلے اگر وہ کپڑا خوشک ہو گیا تو اس کو کھرچ دیا جائے گا تاکہ وہ گندگی اتر جائے تاکہ پانی کم استعمال کرنے سے بھی وہ اثر زائل ہو جائے بھر کیفی کیا بھی جا سکتا ہے اور اگر اس کے بغیر بھی پانی دھولیا جائے تو بھی کافی ہوگا اور اگر وہ خون کا اثر جو ہے وہ تر ہے یعنی ابھی وہ گیلا ہی ہے تو پھر اس کے لیے صرف دھونا ہوگا وہ کپڑا ہائزہ وہ کپڑا ہائزہ یا نفاس والی خاتون کا وہ کپڑا جس پر خون کا اثر یا خون کا نشان ہے اگر خوشک ہے تو اس کو کھرچنے کے بعد دھونا اور اگر تر ہے تو اس کو دھونا اس کی پلیدگی کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا گویا یہ بات پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ پاک پانی ہے اس کے نشان کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کافی سابن وغیرہ صرف یا کوئی ڈیٹرجنٹ وغیرہ ملنا اس سے ایک اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے اپنی ایک نظافت کے لیے اور اپنی باریکی کے حوالے سے لیکن پاک پانی صاف پانی سے دھو لینا اس کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کفایت کرے گا اور پھر پانی خاص طور پر دھونے اور صاف کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کیونکہ پانی پتلا ہوتا ہے پانی گاڑا نہیں ہوتا پانی پتلا ہوتا ہے اور پانی پتلے ہونے کی بنیاد پر کپڑے کے ریشوں اور دھاگوں کے اندر آسانی سے داخل ہو جاتا ہے تو گویا پانی نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے گاڑے لیکوڈز جو پانی کی طرح پتلے نہیں ہیں وہ تو دیفنیٹلی استعمال نہیں ہو سکتے لیکن کیا پانی کے علاوہ کچھ اور پتلے لیکوڈز استعمال ہو سکتے ہیں مثلا پیٹرل وغیرہ ہر وہ لیکوڈ جو بزاتے خود صاف ہے مثلا میں اس لیے تصور بتا رہی ہوں کہ ڈرائی کلیننگ سے اگر اس لباس کو صاف کر دیا جائے تو پیٹرل بھی پانی کی طرح وہ لیکوڈ ہے جو کپڑے کے دھاگوں اور ریشوں کے اندر داخل ہو کر اس کی نجاست کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو گویا فکی مسائل میں یہ تصور موجود ہے کہ ایک تو پانی یا پانی سے ملتے جلتے وہ لیکوڈ جو کھاگوں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کی نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں ان سے بھی کپڑے کی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن گاڑے اور ٹھک قسم کے لیکوڈ کے ساتھ یہ نجاست دور نہیں ہوگی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو پانی سے دھونے اس کو ملنے اور صرف اتنی ہی تاکی دی یاد رکھئے جا کپڑے کو ملنے اور دھونے کے باوجود اگر کپڑے پر اس کا رنگ اس کا نشان یا داغ رہ جائے تو یہ اس کی ناپاکی کی وجہ نہیں ہوگا صرف پانی سے کپڑے کو اچھی طرح دھو کر صاف کر کے اور اس کے ریشوں میں سے پانی کا اچھی طرح گزر جانا اور رگڑ کے مل لینا وہ اس کی پاکی کے لیے کافی ہے اس کے بعد یہ کپڑا چاہیے